اور حضرت ابو عمر الاستیاب میں لکھتے ہیں روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو شان عطا کی کہ حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ بنایا اور اپنے شہر حکمت کا دروازہ بنایا اس پر حضرت ابو عمر الاستیاب میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے علم کے دس حصے کیے علم مصطفیٰ کے دس حصے کیے اور دس حصوں میں سے نو حصے صرف علی مرتضی کو عطا کیے علم مصطفیٰ کے نو حصے علی شیر خدا کو ملے ایک حصے کو سب میں تقسیم کیا علم اور معرفت میں یہ نمائع شان ہے آپ کی علم اور معرفت میں نو حصے علم کے تنہا علی شیر خدا کے قلب اتر کے برطن میں ڈالے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہیں اب یہی عبداللہ بن عباس کی جو روایت ابن عبدالبار کی بتا دی الستیاب میں الفاظ یہ ہے واللہ لقد اُعطی علی بن عبی طالب تسعة آشار العلم وَأَيْمُ اللَّهُ لَقَدْ شَارَكَكُمْ فِي الْعَشْرِ الْعَاشِرِ فرمایا خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نو حصے صرف علی مرتضی کو عطا ہوئے اور اے سب لوگوں جو بکایا دسویں حصہ بچا اس میں تم سب کو شریک کیا گیا اور روز بہان بکلی شیرازی بیان کرتے ہیں امام شیرازی روز بہان بکلی کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں بولیے کیا صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہیں حضرت عبداللہ بن عباس یہاں ایک لطیف بات کہتا ہوں اس پر توجہ اور دھیان بہت سے لوگوں کا زندگی میں نہیں گیا بہت لوگوں کا یہ توجہ طلب نکتہ ہے اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ ان کو حبر حاضح الامہ کہا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم عبداللہ بن عباس ایک بڑی خاص چیز سمجھانے لگاؤں اس پورے مضمون کو توجہ سے سنے اس پر ختم کرنا ہے ایک خاص نکتہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ حَبْ رَحَاذِهِ الْأُمَّةِ لَعبداللہ بن عباس میری امت کا عظیم عالم اور قرآن کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں صحابی نعم ترجمان القرآن ابن عباس کہ سب سے بڑا قرآن کا ترجمان عبداللہ بن عباس یہ عبداللہ بن عباس کی شان ہے آپ سوچیں گے کہ موضوع تو سیدن علی المرتضاء کا تھا یہ بات کہاں سے آگئی نہیں یہ بے جوڑ نہیں ہے یہ مربوط ہے مضمون سے اب آپ نے سن لی کہ عبداللہ بن عباس صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ترجمان القرآن اور امت کے سب سے بڑے عالم ربانی ہیں قرآن مجید کے اب یہ بات سمجھنے والی ہے جن کو حبر حاضر امہ کہا جا رہا ہے جن کو ترجمان القرآن کہا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی معلوم ہے تیرہ برس اب جس امت میں سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں فاروق عاظم بھی ہیں سیدنا عثمان غنی بھی ہیں اور صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام کی اس جماعت میں اور یہ فرمان وصال کے وقت کا تو ہے نہیں اب آپ اندازہ کر لیں کیونکہ تاریخ کہیں رقم نہیں ہے کہ جب یہ فرمایا تو کس سن میں فرمایا میں نے تو بتایا جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ برس تھی اگر یہ بات دو برس پہلے فرمائی تھی تو گویا گیارہ برس عمر تھی جب فرمایا اگر تین برس پہلے فرمائی تھی تو دس سال عمر تھی دس سال جب فرمایا اور اگر چار سال وصال سے پہلے فرمایا تھا تو نو سال کی عمر میں تھی اور اگر مثال سے چند روز قبل بھی فرمایا تو تیرہ برس عمر تھی اب تیرہ برس بارہ برس گیارہ برس دس برس نو برس کی عمر کا ایک معصوم بچہ اس کو جلیل اور قدر صحابہ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام ترجمان القرآن کا ٹائٹل دیں یا حبر و حاضر امہ کا ٹائٹل دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت تو تفسیری بیان نہیں کرتے تھے اس وقت تو ابھی وہ حلقہ تفسیر قرآن تو بنایا نہیں تھا وہ تو آقا کے مثال کے بعد بنے حلقے مسجد نبوی میں مکہ موظمہ میں ادھر ابو حریرہ بیٹھے ہیں حلقہ درس حدیث ہو رہا ہے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں حلقہ درس قرآن ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا ابھی تو وہ بچے تھے بالغ بھی نہیں تھے جب ان کو حبر و حاضر امہ کا ٹائٹل مل گیا اور مفسر قرآن کا ٹائٹل مل گیا تو یہ کیسے بنے یہ سارے ان کی شان مفسر قرآن ہونے کی اور عالم ربانی اور عالم قرآنی ہونے کی یہ شانیں تو بعد میں جا کے ظاہر ہوئیں آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد مگر ٹائٹل آقا علیہ السلام عمر مبارک کی اندر دیکھے گئے تھے تو کیسے بنے اتنے بڑے مفسر اس کا جواب دے رہا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا قول ملا مجھے یہ میری ایک تلاش تھی یہ سوال گردش کرتا تھا اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا اس کی تلاش میں یہ قول ملا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس جمیع کہ جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور مجھے صحابہ کا سب سے بڑا عظیم مفسر قرآن کہہ گئے اور مجھے ترجمان القرآن حبر الامہ کہہ گئے تو میں تو اس وقت بچا تھا میرے یہ فہم قرآن کے جو خوبیاں ابھی تو ظاہر بھی پوری نہیں ہوئی تھی اب فرمایا اے تابعین یہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو قرآن کی تفسیر میں قرآن کی معرفت میں قرآن کی علم اور فہم میں قرآن کے معانی میں قرآن کے اسرار میں قرآن کے رموز میں اور سن سن کر دنیا جو تصدیق کرتی ہے کہ آقا نے سچ فرمایا تھا یہی ترجمان القرآن ہے فرمایا آج سن لو جو کچھ میں قرآن کے معنی اور معرفت میں بیان کرتا ہوں خدا کی عزت کی قسم یہ سب کچھ وہ ہے جو میں نے علیہ مرتضی سے سنا ہوا ہے چونکہ جب آقا علیہ السلام کا ویسال ہوا تو اس وقت تو میری عمری تیرہ برس تھی میں نے کتنا کچھ بڑا حراست آقا سے سن لیا ہوگا یہ جو سب کچھ بیان کرتا ہوں اور پوری کائنات میرے علم قرآن سے روشن ہو گئی ہے یہ سب کچھ وہ ہے جو میں نے مولا علیہ المرتضی سے حاصل کیا ہے اس نے مجھے ترجمان القرآن بنا دیا ہے اور اس نے مجھے حبر حاضر امہ بنا دیا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں صرف مولا علی شیر خدا کی ذات تھی ایک ہی ہستی تھی کہ آپ بربلا منبر پہ کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ میں بھی اور کوفہ میں بھی کہا کرتے تھے سلونی 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 فواللہ لا تسعلونی انشئین یکونو الہ یوم القیامت اللہ حدستکم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو خدا کی قسم آج کے دن سے لے کر قیامت تک کا جو سوال کرو گے میں یہی کھڑے تمہیں جواب دو گا یہ امام عبدالرزاق نے امام عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا اپنی مسنف میں اور امام ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا اپنے استعاب میں یہ شان صرف مولا علی المرتضی کی تھی اور آپ فرماتے تھے دوسری روایت میں فَبَاللَّهِ لَا تَسْعَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ خدا کی قسم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو جو پوچھو گے اس کی یہیں کھڑے خبر دے دوں گا تمہیں اطلاع کر دوں گا اور آپ سے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا گیا جلیل و کردہ تابعی ہیں عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی یہ حدیث اپنی کتاب مناقب میں مناقب صحابہ میں سعید بن مسیب سے اور مام بغوین موجم میں فرمایا لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَكُولُ سَلُونِي إِلَّا عَلِيٌ کہ صحابہ کرام میں سے کوئی اور شخص سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں نہ تھا شاگرد عبداللہ بن عباس کے فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سوائے علی مرتضاء کے کوئی اور شخص نہ تھا جو یہ جسارت کر سکے کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو یہ شان صرف مولا علی شیر خدا کی تھی کہ وہ پوچھ کہتے تھے جو چاہتے ہو پوچھ لو اور مولا علی اور مرتضاء نے فرمایا آپ کا ارشاد امام غزالی نے الرسالہ اللدنیہ میں اس کو بیان کیا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر میرے لئے چٹائی بچھا دو مسلح بچھا دو اور میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو خدا کی قسم اہلِ تورات آئیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ تورات سے کروں اہلِ انجیل آئیں ان کے مقدمات کا فیصلہ انجیل سے کروں اہلِ قرآن آئیں ان کے امور کا فیصلہ قرآن سے کروں اور اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقی تفسیر لکھنا یا لکھوانا شروع کر دوں تو اتنا لکھوا دوں حرف باقی تفسیر میں کہ ستر اوٹوں پر حرف بے کی تفسیر چڑھی جائے یہ بولا علی المرتضاء نے فرمایا ستر اوٹوں پر حرف باقی تفسیر کے کاغذ چڑھے جائیں